ابھی میں نے دیکھا تو سامنے کی طرف ہماری کونجیں جانو آ رہی تھی تو میرے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ ہماری کونجیں جانو بہت زیادہ بھوکی ہیں تو ان کو میں نے ڈال دیا ہے باجرہ تو وہ آرام سے جانو بیچاری باجرہ کھا رہی ہیں زیادہ نزدیک سے کیمرہ لے کر میں نہیں جا رہا کیونکہ جیسے ہی میں نے باہر کی طرف جانا ہے تو انہوں نے جانو بھوڈر جانا ہے میں اندر بیٹا ہوا ہے اور ہماری کونجیں بلکل ہمارے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور آرام سے اتنے پیار سے باجرہ کھا رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں یار ان کا ڈر بلکل جو ہے نا آپ تقریباً ختم ہو چکا ہے مطلب نہ ہونے کا برابر ہے کوئی دن بعد یہ جو ہے نا امید ہے کہ یہ ہاتھ پر بھی کھانا کھانا شروع کر دیں گی اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیار سے کھڑی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے نا روزانہ آ کر پہلے یہاں کھڑی ہو جاتی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کیا وجہ ہے لیکن آج میں نے جب باجرہ ڈالا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ایسے باجرہ کھانے لگے گئے ہیں دوستو اگر آپ کو پیاری لگی ہو تو ایک لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ہمارا جو ہے نا دور دور سے نظارے کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ میں دھرتا ہے اور جو ہماری فیمیل ہے نا ماشاءاللہ سے وہ بلکل اس کا ڈر ختم ہو گیا ہے اور دیکھیں یہ سامنے آئی ہے بلکل میرے دروازے کے سامنے اور بہت زیادہ اگر نزدیک جاؤں تو یہ بچاری ڈر جاتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن پہلے کی طرح جو پہلے تو بندہ دور سے جاتا تھا نا پہلی ویڈیو میں آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ دور جوانا یہ بھاگ جاتی تھی آپ کافی زیادہ یہ گھر کے عادی ہو رہی ہیں اور گھر میں جوانا آرام سے رہتی ہیں اور اب تو جوانا کمروں کے دروازوں کے سامنے بھی آ جاتی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی جوانا خوبصورت لگ رہی ہے لائک کرنا اب نہ بھولیے گا دیکھیں یار ماشاءاللہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ایسی ویڈیو بن رہی ہے کہ بہت نزدیک سے جوانا ہماری کونچ ہمارے اتنے نزدیک کھڑی ہوئی ہے ہماری پیاری ہین نے اپنے بچوں کو اپنے نیچے پیار محبت سے دیا ہوئے کیونکہ رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اپنی زیادہ بارش ہوئی تھی کہ بہت زیادہ آندھی تھی توفان تھا اور بہت زیادہ تھنڈ بھی ہو گئی تھی اس لئے مرگی نے بیچاری ساری رات اپنے چوزوں کو اپنے نیچے کر کے بیٹھی رہی اور آپ دیکھیں یار اس کے ایک چوزے کے حوالے سے بوری خبر یہ ہے کہ یار اس کو پتہ نہیں تھنڈ لگیا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ طبیعت تھوڑی سے گڑ بڑ ہے ابھی جو بیٹھی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کی طبیعت یار خراب ہو گئی ہے پتہ نہیں نظر وغیرہ لگ گئی ہے کیا چکر ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یار ہمارا ایک چوزہ جو ہے نا وہ بیچارہ آرام سے کھڑا ہوا ہے اس کو میں نے میڈسن بھی دی ہے دوائی دی ہے لیکن دیکھتے ہیں یار کہ وہ پھر ٹھیک ہو پاتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں دوستو پیچھے جو جا رہا ہے بہت زیادہ جانا آوازیں بھی کر رہے ہیں شور بھی کر رہے ہیں وہ دیکھیں کھانا پینا بھی اس کا جو ہے نا بیچارے کا بند ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ دیکھیں جو پیچھے ہیں نا وہاں کے سپاس کھڑا ہے ابھی جانا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے یار بیچارے کو یہ کھڑا ہوا ہے یہ میں یہ والا جوزہ ہمارا یہ جو ہے نا شہر اس کو بخار ہو گیا ہے ٹھانڈ بہت زیادہ تھی تو اس لئے شہر یہ وجہ ہوئی ہوگی یہ والا جوزہ ہمارا یار تھوڑا بیمار ہے آج تو مجھے بہت برا لگ رہا ہے یار ہمارا سیل جوزہ دو دین ہی ہوئے ہیں اور ایک جوزہ ہمارا جو ہے نا وہ بیمار ہی ہو گیا ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے یار کہ اللہ تعالیٰ جوہ نا اس کو سیاد دے دے لیکن اس کی طبیعت ہے خراب اتنے زیادہ چھوٹے جوزے جیسے بیمار ہوتے ہیں نا یہ پھر ان کا بچنا جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی جو ہے نا یہ بیمار ہے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پارال باقی ماشاء اللہ سے ہمارے جوزے اور مرگی جو ہے نا وہ ایکٹیو کھڑے ہوئے ہیں تو وہ باقی ایک ایک بیمار ہو گیا ہے تو اللہ کی مرضی یار دیکھتے ہیں دوائی دیئے نصیم میں ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو پھر یا سیلا کی مرضی باقی یار دیکھیں ہماری مرگی جو ہے نا بلکل ٹھیک تھا کھڑی ہوئی ہے باقی چوزے بھی ٹھیک ہیں زیادہ کو باز ہی وجہ ہوگی کہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے نا اس کو تھانڈ لگی ہے اور تھانڈ کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایک بیچارہ بیمار ہو گیا ہے دیکھتے ہیں یار کہ پھر کیا بنتا ہے ہمارے چوزے کے ساتھ اور باقی ہمارے چوزے مارشاللہ دیکھیں یار کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ہماری اسیل مرگی بھی کافی زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہے اور ادھر دیکھیں ادھر میں کیمرہ گھماؤں ادھر کیمرہ گھمانے پہ مجھے کیا نظر آیا ہمارا جو کنگ کبوتہ رہنا بیچارہ اداس بیٹھا ہوئے کتنا زیادہ اداس ہے یار اس کی ہمیں جو ہے نا فیمل بھی بلکل نہیں مل رہی ابھی سارے علاقے میں میں تو دھونڈ دھونڈ کر تھاگی ہوں اس کی فیمل مجھے نہیں مل رہی اور باقی بیچے دیکھیں ہمارا چھوڑا سر ننہ بچہ وہ جو ہم اسے ٹیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ٹیم ہم سے نہیں ہوا اس لئے میں نے یہاں اس کو کھول دیا ہے تو ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے یہ ہمارا کنگ کبوتر ایسے اداس بیٹھا ہوا ہے ایک تو اس کو سردی لگی ہوئی ہے باقی اس کو اپنے ساتھی کی تلاش ہے اور اس لئے اداس رہتا ہے تو امید ہے کہ اس کا ساتھی جلد مل جائے گا تو آپ ایک لائک کرنے یار ویڈیو اگر چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور باقی یار دیکھیں ہماری جو ہے نا اور ماشاءاللہ یہ فیمل اپنی جو ہے نا آن ڈیوٹی ہے میرے خیال میں یہ فیمل نہیں یار میل ہے اس جانا میل کے بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو سارا دن فیمل بیٹھ رہتی ہے اور اس جانا دو پیر کے وقت جو چوزے بیمار ہیں نا وہ اتنا زیادہ شور کر رہے ہیں اتنا زیادہ چون چون کر رہے ہیں بتا نہیں اس کو کیا تکلیف ہے اندر جانا اس کو بخار ہے اس کو درد ہو رہا ہے کیا ہو جائیں سارے جو کبھی کہیں جا کر لگ جاتا ہے کبھی کہیں جا کر لگ جاتا ہے بتا نہیں بچارے کو کیا ہو گیا یار دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ جانا ہمارے چودے کو سیاد دے دیں اور ہماری مرگی جانا اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ خوش رہے اور جانا یہ بچے پال جائیں اور بچاری مرگی بھی پریشان ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے چودے کو کیا ہو گیا ہے کل دک تو بالکل ٹھیک تھا اور آج اچانک پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو نفیت دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تب ہی جانا اس کی پیچھے بھاگنے کوشش کرتا ہے اور پیچھے جا بھی نہیں پاتا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھاگ کی چودے ہمارے ٹھیک ہیں یہ چودے جانا اس کا مزہ نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہاں جی ہم بات کر رہے تھے ہمارے اس میل کے بارے میں یہ میل ہمارا بیٹا ہوا ہے اس ٹیم جو نا ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے انڈو کو سیکھنے کی ساری زمداری جو نا ہمارے اس میل نے لی ہوئے تو اس کی جو فیمیل ہے وہ پتہ نہیں کانا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے اس کی فیمیل ہو اس کی فیمیل جو نا وہ بہت دی زیادہ اچھی ہے سارا دن بیٹھی رہتی ہے لیکن اس ٹیم اپنے میل کو جو نا موقع دیتی ہے کہ آپ اس ٹیم انڈو کی سکائی کرو اور خوشی خوشی سے اس طرح یہ فیملی جو نا ان کے بچے نکلتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو انہی کا بچہ ہے یہ دیکھیں پہلے ایک بچہ تو ہمارے میٹو نے مار دیا تھا نا تو ایک بچہ ہمارا بچہ کیا ہے تو یہ بچہ انہی کا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اپنے خاندان کو یہ جو نا بڑھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس طرح بڑھاتے رہے ہیں اور ہم اسی بات میں بہت زیادہ خوش ہیں ہماری مرگی نکل گئی ہے ہماری مرگی نکل گئی ہے باہر کیا ہوا ہے وہی بات ہے داپ کو ٹھنڈ لگی ہوگی یہ ایک باہر رہ گئی ہے ہماری مرگی باہر نکل چکی ہے اس کو جو نا اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں کیونکہ ابھی دوپیر کا ٹیم ہے تو بلیاں وغیرہ بہت زیادہ آ جاتی ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو آ کر کھا جائیں اور سارے معاملات جو نا ہمارے خراب ہی ہو جائیں اسی بات پر ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا ہماری مرگی اپنے سارے چودوں سمیت آ چکے مرگی کے گھر میں ادھر تھوڑا بہت آٹا جو نا وہ گرا ہوا تھا تو اس کو جو نا یہ کھانے لگے ہیں خوشی سے جب ان کو خود جو نا کوئی چیز ڈالوں سے انہیں زیادہ خوشی سے نہیں کھاتے جب یہ خود تلاش کر کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو کر یہ لوگ کھاتے ہیں تو اس میں بھی ان کی یہ نیچر ہے کہ یہ اپنا کھانا جو نا کوشش کرتے ہیں کہ خود تلاش کریں تو اسی میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے جو چیز ان کو زیادہ مل جائیں پھر وہ اتنے شوک سے نہیں کھاتے جب یہ ڈھونڈھون کر کھاتے ہیں تو بہت زیادہ یہ شوک سے کھاتے ہیں اور خوشی سے کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے باقی چوزے سارے ٹھیک ٹاک کڑیں خوش کڑیں اور ایک چوزہ جو نا اپنی ماں کو بلا رہا ہے تو میں اس کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں یا اس کو ان کے پاس لے آتا ہوں بہتر ہے کہ اس کو میں ان کے پاس لے آتا ہوں چلتے ہیں پھر اپنے چوزے کو لے کر آتے ہیں اپنی مرگی کے پاس اور یہ جہاں جو اپنی ماں کے پاس خوش رہے گا ادھر تو بچارہ جو ناراض ہو رہا ہے اور جو اداس ہو رہا ہے اس کے چوزے کو جو کھڑا ہوا تھا بچارہ اکیلہ جو اداس ہو رہا تھا ابھی اس نے اپنی ماں کو دیکھ لیا ہے تو ابھی جوانا یہ تھوڑا خوش ہو گیا ہے اور ابھی جوانا میں اس کو ادھر چھوڑ دیتا ہوں واقعی ہماری مرگی کا یہ فائدہ ہے کہ ادھر جوانا اپنے پنجر سے کھوڑ رہی ہے کھوڑنے کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اس جگہ پر جو گیلا پانن جو سلاو وغیرہ یا بنا ہوا ہے جو بارش آئی تھی نا تو کافی زیادہ جوانا یہاں پر جی مٹی گیلی ہو گئی تھی اس کی کھوڑنے سے یہ جائے گا کہ یہ جگہ جائے گا تھوڑی خوشک ہو جائے گی اور ہمارے پنجر کے لئے ٹھیک رہے گی یا اس چوزے کو بار بار میں دیکھتا ہوں مجھے جوانا اس کا جوانا مزہ نہیں آرہا بلکل بھی پتہ نہیں اس پیچارے ہماری چوزے کو کیا ہو گیا ہے یا اتنا زیادہ پیارا تھا اتنا زیادہ اچھا تھا تا نہیں اس کو اچانک جوانا اس کو ہو کے آگیا ہے بیمار ہو گیا ہے دوستوں سے میں شیئر کر لوں کہ ہمارا ایک چوزہ جارہ سیل جوانا وہ بیمار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یار کھڑا ہوا ہے آرام سے سارے زیادہ اکٹیو ہیں اور باقی ہمارا ایک چوزہ جوانا بچارہ ننہ منسہ یہ کھڑا ہوا ہے باقی دیکھیں یار یہ ہمارا میل ایک میل ہمارا یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی فی میل لال والی لال والی کبوتروں نے بچہ نکالا ہوا ہے لیکن ان کے بچے کے جگہ بہت زیادہ گندی ہے وہ آپ میں دکھانے والا نہیں ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کبوتر کا بچہ کتنا زیادہ بڑا ہوگی اور کتنا زیادہ پیارا ہوگیا ماشاءاللہ سارے اس میں خوبیاں ہیں اوریجنل کبوتر والی کلر بھی اس کا بہت زیادہ پیار آیا ہے اور باقی اس کے پر وغیرہ دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ پیارے بن رہے ہیں اور کلر جو ہے اس کا بہت زیادہ گہر کلر کا نہیں آیا تو یہ جو ہے نا اس کا کلر ہلکہ جو ہے نا وہ ہلکے لال جسے کہتے ہیں اس کلر میں آیا ہے تو باقی یار اس کا سارا مسئلہ ٹھیک ہے باقی یہ ہے بھی ٹھیک اور ہر چیز جو ہے نا اس کی اوکے ہے لیکن یہ اس کا یہ مسئلہ بن گیا یار یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا سر میں یہ چر پانچ پتنی پر کیسے نکالیا یار یہ سوید والے بارہن اللہ کے کام ہے یار جیسے اللہ تعالی جو ہے نا جس چیز کو بنائے تو اسی کی قدرت ہے ماشاءاللہ سے اور باقی یار باہر بلی آ چکی اور بلی نے دیکھ لیا کبوتر کبوتر میرے یہاں سے نکل کر نہانے چلے گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کو جو ہے نا اپنے گھار میں بھگاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بلی آ کر لے جائے جس اپنے پیارے سے بچے کو ہم رکھتے ہیں اپنی جگہ پر نیچے کرنا بڑھتا ہے کیونکہ ایک چودے کی وجہ سے وہ بیٹھ جاتی ہے بچاری کیونکہ اسے بیار اتنا زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے کیا بتائیں کے سامنے کی طرف ہمارے جو ہے نا ہمارے چھوٹے بچے کے ماں باپ ماشاءاللہ سے جو ہے نا ابھی نہا رہے ہیں ایک دو دن سے ان کو چھوڑا نہیں تھا تو ابھی جو ہے نا آرام سے سکون سے نہا رہے ہیں ان کو نہانے دیتے ہیں ویڈیو یار ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اور اگر چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھیں خیال آباد رہیں شاد رہیں اللہ حافظ